اڈیلہ جیل میں نیب الکادرس کیس اور نیب توشہ خانہ کیس ان دونوں کیسز کی سماعت ہے عمرہ خان صاحب کی حد تک نیب الکادرس کیس میں زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست کی اوپر سماعت ہے اور توشہ خانہ کیس میں زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواست کی اوپر سماعت ہے اسی طرح بی بی صاحبہ ان کے اوپر یہ دو کیسز ان میں ان کی حد تک دونوں کیسز میں زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواستوں کی اوپر سماعت ہے لاس شیرنگ کی اوپر آپ کو پتا ہے کہ بی بی صاحبہ کی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کے ورن گرفتاری نہیں ہے اور اگر الکادرس کیس کی بات کی جائے خان صاحب کی حد تک تو ان کی گرفتاری آپ سب کو پتا ہے کہ جس طرح غیر قانونی طریقے سے نیب نے غلط بیانی کر کے اس میں گرفتاری ڈالی ہے پہلے آپ کو پتا ہے کہ نو مئی کو اسی طرح سے نیب نے اغواہ کیا تھا اور اس وقت بھی گرفتاری ڈالی گئی تھی ریمان بھی لیا گیا تھا جو کہ سپریم کورٹ نے سارا پروسس غیر قانونی ڈیکلیئر کیا تو آپ کو پتا ہے کہ نیب نے جس طرح سے غلط بیانی جو ہے وہ کی ہے اس الکادرس کیس کے اندر دو سے تین ڈیٹس اس بنیاد کی اوپر انہوں نے لی ہیں کہ جو نیب کا لاؤ ہے اس کے مطابق دس دن کا ٹائم جو ہے وہ ریکوائٹ ہے اس درخواست کو دائر کرنے کے لیے جو ہم نے رویئن دائر کی تھی اس بنیاد کی اوپر کے عمرہ خان صاحب کی دونوں درخواستیں جو ہیں وہ بحال کی جائیں انہوں نے دونوں درخواستیں اس بنیاد کی اوپر نیچے ٹرائل کورٹ میں ریجیکٹ کی تھی کہ عمرہ خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے حالکہ عدالت نے حکم دینا تھا